ہلو ساتھیوں میں عمر دیف قادیان نمست پرنام سلام علیکم سسری اقال جائمزی کی رام رام جی جائماتا کی جائم جائم جائمارا جائم جائم سسرحال وارو کی ساتھیوں آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیوں آج ہم بات کریں گے اگر آپ کی کوئی ای 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 ڈی فولٹ ہو رہی ہے دو چار پانچ کسی بھی طرح کا آپ کا لون ہے پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایجوکیسن لون ہے کریڈٹ کارڈ کا ہے یا سکوڈر موٹرزیکل کار جیپ ٹریک بس کا ہے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار کانے کا کسی بھی طرح کا لون ہے آپ کو ایک بھی ای 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 ڈی دینی ان کی دکان کے اندر پیٹرول کے کوٹن لگا دو ان کے اوپر اوفیسلی مار کرو کیونکہ یہ گیر قانونی طریقے سے اگر یہ ریکووری کر رہے ہیں ساتھیوں اگر آپ کی دو چار پانچ ای 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 ڈی فولٹ ہوئی ہیں تو میرے دیکھنے میں کیا ہے کیونکہ میرے ساتھ تو لوگ سارے دیس کے ہر کونے سے جھٹتے ہیں کسمیر سے کلنیا کماری تک کے لوگ ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جھٹتے ہیں سکسٹی ون کنٹری میں ایک سٹھ دیسوں میں ماری ویڈیو اور دیکھی جا رہی ہے ہمارے دیس کے علاوہ وہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جھٹتے ہیں سب سے زیادہ دکت پریشانی پروبلم سمسیہ کے آ رہی ہے جیسے ہی کسی آدمی کی ای 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 ڈی فولٹ ہوتی ہے تو یہ کرتے کہیں کچھ ان بی ایپ سی کمپنی اور کچھ بینک تو ایسے ہیں کچھ ان بی ایپ سی تو خاص طور پر ایسی ہیں ایک منہ میں پچیس 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 پنتالی پنتالی پچاس پچاس بار تک آپ کا ای سی ایس کو اٹھ کرتی ہیں ایسے کسی بھی بینک یا ای ای ایپ سی کمپنی کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے کہ آپ کا ای سی ایس لگائیں آپ کا نیچ لگائیں ایک منہ میں پچیس بار پنتالی بار پچاس بار کیونکہ اگر یہ پچیس بار بھی آپ کا ای سی ایس اٹھ کر رہے ہیں تو آپ کو ہر بار جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ بینک آپ سے پلنٹی لے رہے ہیں وہ ایک قسم کی چیک باؤنس کی پلنٹی مانگ رہے ہیں اگر آپ کسی پریویٹ بینک میں ہیں تو بہت سے بینک تو پانسو چھس سو روپے ایک بار کے لے رہے ہیں بھائی اگر پچیس بار بھی کر دیا تو سڑے بارہ جار روپے تو وہ بینک لے رہے ہیں پھر یہ ای نبی ایپ سی کمپنی کلاکاری کیا کر رہے ہیں یہ ہر بار کے ای سی ایس باؤنس چارجز لگتے جا رہے ہیں سات آٹھ سو روپے ان کی ہیں تو اگر پچیس بار کر دیا تو بھائی بیس جار روپے ان کی بنگے سڑے بارہ جار اس کے بھپا کے بنگے سڑے باتیس جار روپے ہوگے ارہے لوگوں کی کس بیس جار روپے ہیں سڑے باتی جار روپے بھی آج پلنٹی جرمانہ لگا دیا یہ کہاں کرنے آئے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا یہ کر رہے ہیں تو آپ کو فارمولا پھوٹی پھوٹ پھٹ کرنا پڑے گا ان کے اوپر ننجا ٹیکنکی ایوز کرنی پڑے گی اگر چونی چاپ بکواس اور راز کر رہے ہیں ان کی دکان کے اندر سیدھے پیٹرول کے کوٹن لگاؤ ان کا دیستی بارمولا یہی ہے ویسے ان کو سمجھ میں آلی والی نہیں ہے بیک مانگو کو ہاں قانونی روپ سے بہار کیسے کرنا ہے کانسیومر پروٹیکشن ایکٹ ٹو تھاؤزنٹ نائنٹین میں امینڈمنٹ ہو چکا ہے بدلہ ہو چکا ہے دو جار انیس میں اوپ بھوکتہ سنرکشن قانون جو ہے اس میں بدلہ ہو کے وہ اور بھی زیادہ بھوکتہ کے ہٹ میں آگیا ہے کانسیومر کے ہٹ میں آگیا ہے گراک کی سائیڈ ہو گیا ہے وہ کیسے دو جار انیس سے پہلے کیا تھا اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ کردہ جمہو کس میر سے اور اب آپ کیرلا رہنے لگ گئے ہیں تو آپ کو جمہو کس میر ہی کیس کرنا پڑتا تھا جمہو کس میر کی اسی بیشٹک میں جا کے آپ کو مان لو کپوارا سے لیا تو کپوارا میں جا کے ہی کیس کرنا پڑے گا اگر آپ نے لون لیا ہے تو اس بینک اور ان بی ایف سی کمپنی اوپر وہیں جا کے اگر وہ سیوہ میں کتا ہی بولتے ہیں اس کو مطلب یہ اپنی سرویس سہی نہیں دے رہے ہیں اگر یہ بچیس بار آپ کا ایسی ایس لگا رہے ہیں ایسے ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے طریقہ کیا ہے ایک بار لگایا دو بار لگایا اس کے بعد آپ کی سہمتی سے ٹیلی فونکلی آپ سے مطلب سلا کر کے تو آپ کا جو آپ ٹائم نرداریت کریں گا اس ٹیم وہ بینک کی ان بی ایف سی کمپنی ایسی ایسے لگائے گا لیکن یہ کیا کرتے ہیں آٹومیٹک پہ ڈال کے رکھتے ہیں کمپیوٹر اس کو دڑا دڑ لگاتا رہتا ہے پہلے کیا تھا اگر آپ نے لون وہاں سے لیا یا کوئی پروڈکٹ جمہو کسمیر سے لیا آپ کیرلا رہنے لگے آپ کی گورمنٹ جوب ہے بیجنس ہے کچھ اور قارن سے وہاں سے آپ چلے گے تو آپ کو اگر کیس کرنا تھا وہیں کرنا پڑے گا لیکن کنزیومر پروٹیکسن ایک 2019 میں جو امینڈی بینٹ ہوا ہے جو بدلا ہوا ہے وہ اب بوکتہ کے گراہ کے ہٹ میں آگیا ہے کسٹمر کی فیور میں آگیا ہے وہ اب کیا کہتا ہے اگر آپ نے جمہو کسمیر سے کوئی لون لیا اور آپ کا ایسی ایس گیر قانونی طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں اب آپ کیرلا رہنے لگے ہیں وہاں سے لگ بگ سات جار کلومیٹر دور جا کے تو آپ کو جمہو کسمیر کے اس کو پواڑا جلے میں فور اگزامپل جانے کی جھوٹنی ہے آپ کیرلا میں تریونت پروم میں اگر رہتے ہیں تو آپ وہیں پہ ان کے اقلاف کیس کر سکتے ہیں ستانیہ کورٹ میں اور ایک کروڑ تک کا کیس آپ کی ڈسٹری کورٹ میں ہی چلے گا لاکھوں آدمی کا کیس ایسا ہوگا جو ایک کروڑ سے اوپر ہوگا سارے دیس میں نہیں تو ایک کروڑ سے نیچے کے ہی لوگوں کے لون ہے آپ کی ستانیہ ڈسٹری کورٹ میں آپ اس کو کیس کو فائل کر سکتے ہیں ان کے اقلاف اس میں آپ کو کوٹ کے دوارہ سٹے بھی مل سکتا ہے اگر آپ کو کوٹ کی آپ کی بات کوٹ کو سمجھ میں آگی کیس آدمی کے ساتھ سیوہ میں کتائی بدرتی جا رہی ہے گیر قانونی طریقے سے اس کے اقلاف ایکسن لیا جا رہا ہے بینک اس کا فائننسل لوز کر رہا ہے تو آپ کو سٹے بھی مل سکتا ہے کنزیومر کورٹ سے اگر آپ کو سٹے مل گیا تو آپ کو کوئی ایمائین بھی مانگو کیا دینی نہیں اس کے علاوہ آپ کو وہ پیسہ بھی واپسی ملے گا آپ کو کمپنسیسن بھی ملے گا موافجہ بھی ملے گا آپ کو وہ dependent کرے گا کہ آپ نے کتنے لاکھ رپے کا کمپنسیسن ان سے مانگیا کتنے لاکھ رپے کا موافجہ مانگیا وہ جس آپ decide کریں گے کہ وہ کتنے لاکھ رپے کا آپ کو کمپنسیسن موافجہ دلوائیں گے بینک یا این بھی اپسی کمپنی کو عدیش دے کے اور میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ گراہ کے اتمی زیادہ تر فیصل ہوتا ہے کیونکہ گراہ گرد زیادہ تر نہیں ہوتا نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں ہوتا گراہ تو صحیح ہونے کے بعد بھی کنزیومر کوٹ میں نہیں جا رہا ہے اس کو اپنے رائٹس نہیں پتا ہے ادھکار نہیں پتا ہے اگر آپ کو اپنے رائٹس اور ادھکار پتا ہے آپ کو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں پتا ہے تو آپ کا بچاؤ سمباؤ ہے بھلے اپنے دیش کے کسی بھی کونے سے لون لیا اور آپ اب کسی بھی کونے میں رہنے لگے ہیں آپ نے گوہ سے لون لیا آپ گجرات میں رہنے لگے ہیں تو آپ گجرات میں ہی ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں گجرات سے آپ گوہ رہنے لگے ہیں تو گوہ میں ہی ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں یہی سیم ٹو سیم تو درے گبرائن ہی اپنے رائٹس جانے اور اپنے ادھکار جانے اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیسینٹ اڈوائز کے نام سے جس پہ میں لگ بگ ڈیڑھ جار ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رستے دار کو لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکت پریشان نہیں سمسیہ اگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرپ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں اگر ڈیسینٹ اڈوائی لکھیں ترانچ پروباؤسی آپ کی سمسیہ کا سمادان ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ کا دو کروڑ کا لون ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا لون ہے آپ کے پاس سرپیسی ایک ٹو تھالزن ٹو کے تحت نوٹیس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا رہا ہے تھرٹین بھور کا رہا ہے سیمبولیک بجیسن کا رہا ہے فیجیکل بجیسن کا رہا ہے ڈی ایم صاحب کا نوٹیس آ رہا ہے یا پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ایک ٹو تھالزن سیون کے تحت تحت آ رہا ہے یا 138 negotiable instrument 1881 کا رہا ہے یا arbitration and consolation at 1996 کا رہا ہے یا recall notice آ رہا ہے یا انہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس notice اگر آ رہا ہے تو آپ prevention better than cure علاج سے پریج بہتر ہے تو آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی بھی جڑ سکتے ہیں یا personal meeting بھی کر سکتے ہیں personal advice بھی لے سکتے ہیں جو loan sale related آپ کے پاس documents ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے personality وائل لے سکتے ہیں یا telephone activate وائل لے سکتے ہیں اس کا کیا process ہے ہمارے ساتھ جڑنے کا آپ کی سکرین پہ comment box کے اندر ایک number آئے ہوئے 9306347314 اس number کو save کر کے whatsapp message کریں ترنت پر باہو سے reply آئے گا کہ کیسے آپ ہمارے ساتھ telephone کے لئے جڑ سکتے ہیں یا personal meeting کر سکتے ہیں ایک بار جو سے ملکے نعرہ لگائیں گے جائے سرسرحال وارو کی